بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می نیم اس محمد قاسم علمی فروم الفقان الحکیم اکیڈمی سے میں بات کر رہا ہوں می ڈیر سٹوڈنٹس اور می ڈیر ویورز اور پیارے بچوں اور بہت ساری قربانیے دے کر یہ فتہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا اور اس نمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے دوستو یہ پاکستان ایسے نہیں بنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بنا ہے اس کی قدر کریں اس کے اوپر خوب منت کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں اس کی ہسٹری کیا ہے ہمیں اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان بسیکلی کیا ہے یہ اللہ کی ایک نحمت ہے یہ مدینہ سانی ہے پہلا کلمہ طیب طیمن پاک ہم پڑا کرتے تھے مدینہ کا معنی ہے پاک شہر تو یہ پاکستان جو ہے یہ مدینہ سانی ہے اور ایستان فارسی کا لفظہ ایستان خلوے شہر پاکستان مدینہ سانی ہے اس کی ہمیں قدر کرنے چاہیے ہم نے بہت ساری جانے دیں اور بہت ظلم ہوا پاکستان بنتے ہوئے ان کے کون اور ان کی بچوں کو مارا گیا قتل کیا گیا بری طرح اور پھر یہ پاکستان بنا یہ چوٹا سا ننہ سا مونہ سا ایک ملک دنیا کے نقشے کے اوپر بارج ودود میں آیا اور آج ایک نیوکلئر سپر پاورگی ہے ہماری شان ہماری آن ہماری پاکارمی ہے ہمیں اپنے پاکارمی کو فل سپورٹ کرنا چاہیے ہر محاص پر اور ہم لوگ اپنے نوجوانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں ان نوجوانوں سے جو ساری رات بورڈر پہ جاکتے ہیں اور ہم ارسکون نیم اپنے بچوں کے ساتھ اسی علی کمرے میں سوتے ہیں دیکھیں دیکھیں ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے پاکستان کی ہمیں کوئی میند کرنی چاہیے دن دگنی را چگنی ترقی کرنی چاہیے اور اچھا ایمیج پاکستان کا پیجنا چاہیے آپ جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر اپنا دی بیس دیں اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں ان کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور جو اس کی علاقے پاس ہے وہ آگے ایک ٹرانسپر لازمی کریں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصی ہو دوستو یہ ملک جو ہے یہ بہت بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے ہمیں اس ملک کو سوارنا ہے اس ملک کو بہت ضرورت ہے آپ جیسے نوجوانوں کی آپ جیسے ٹیلنٹ سٹوڈنٹس کی اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے آئیے ملکر اپنے پاکستان کو سوارے اس پرچن کو اونچا رکھنا قومی فرض ہمارا ہے ہمارے وطن کا سبز ہے پرچن جس پر چانس دارہ ہے اس پرچن کو اونچا رکھنا ہے کس طرح اپنا ایک اچھا امید پیش کرنا ہے ہم ہماری ایڈنٹی اسلام ہے ہماری ایڈنٹی پاکستان ہے ہمیں اپنے ملک کی مفاظت کرنی ہے آج کل ہمارے ملک کے اوپر بہت زیادہ حملے کیا جا رہے ہیں ہماری سقافت اوپر پرڈیشن کے اوپر کلچر کے اوپر اور ہمیں بہت غلط پوٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو آئیے ملکر پاکستان کے لیے کچھ کریں اپنی اس درتی ماں کے لیے اپنی جان تک پربان کرنے کے لیے تیار رہنے چاہیے اپنے بچوں کو اویلس دیں ایڈوکیٹ کریں اور ہمیں اپنے ملک کے لیے دن رات اس کے لیے کام کرنا ہے میں آپ سے چینل الفرکان الحقیم اکیڈمی کی طرف سے آپ سے اعتماد کروں گا کہ دیکھیں ہمارے نوجوان جو حافظ ہیں قرآزرات ہیں عالم دین ہیں ہمیں ان کو سپور کرنا چاہیے دین اسلام کی یہ پیلر ہیں دیکھیں ہم سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کی اتنی مہنگی مہنگی فیصے ہم ادا کرتے ہیں لیکن ایک کاری کو ایک عالم کو ایک عالم دین کو ہم کیا دے رہے ہیں ہم ان کو حدیع بھی نہیں دے رہے ہم ان کو رسپیکٹ بھی نہیں دے رہے ہمیں رسپیکٹ کرنے چاہیے ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے قرآزرات کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو حدیع بیتر طریقے سے دینا چاہیے